نواز شریف کی تینوں ریفرنسیز جفتہ کرنے کی درخواست پھر مسترد احتساب عدالت نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا تینوں ریفرنسیز کو الگ الگ ہی رکھا جائے گا نواز شریف وریم اور کیپٹن رٹائیٹ سفدر کی موضوع کی میں جج محمد بشیر نے فیصلہ پڑا سابق وزیراعظم کو کٹہرے میں بلا کر بازابطہ فرد جرم نواز شریف کا صحت جرم سے انکار پہلے نواز شریف پر فرد جرم ان کے نمائندے زافر خان کو پڑھ کر سنائی گئی تھی فرد جرم میں کیپٹری فاؤنڈ سے مطالق شک بھی حض سماعت پندرہ نومبر تک ملتے ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے میں فرد جرم نہیں مانتا فیر ٹرائل سے محروم کیا گیا حد ریفرنس کے ٹرائل کے لیے صرف ڈیرڑ ماہ ملے گا نواز شریف کی عدالت میں گفتگو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بولے کی توقع تھی فیصلہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا اکامے کے اوپر آیا فیصلہ عوام نے آج تک نہیں مانا منتقی وزیراعظم کو اپنے دفتر سے نکالا گیا جس شخص نے اداروں کو گالی دی پارلیمنٹ پر حملہ کیا وہ آزاد پھر رہا ہے جو ججیز ایک فیصلہ دے چکے تو بہتر ہوتا کہ کوئی دوسرا بینچ نظر سانی اپیل سنتا مریم آرنگزیب کی میڈیا ٹاک نماز شریف مریم نماز اور کیپٹرن ریٹائر صفدر قیامت پر کارکنان کے جانب سے شاندار استقبال مسلم لیگ نون کے حق میں نالے بازی تینوں ایک ہی گاڑی میں آئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی عدالت پہنچے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیروٹی کے انتہائی استقبت انتظامات اضافی نفری تائنات کسی گیر متعلقہ شخص کو عدالت کے ہاتھے میں داخلی کی اجازت نہ دی گئی جو چیزیں پہلے نہیں تھیں سپریم کورٹ نے وہ بھی ڈال دی ہے سپریم کورٹ نے شیر پڑھ کر سنا کر سارا نچوڑ دے دیا نماز شریف کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز شریف نے عوام کو بے وقوف بنایا اوپوزیشن لیڈر سید خورشید جنہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل نئی ہلکہ بندیوں پر شیاسی جماعتوں میں ڈیٹ لوگ برقرار پارلیوانی راہنماوں کا بے نتیجہ ختم ہونے والا اجلاس آج پھر ہوگا پیپرز پارٹی اور متحدہ کا مردم سواری نتائش دور کیے بغیر حمایت سے انکار مازی کے حکمرانوں نے غریب قوم کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا عوام کی ذہنوں میں ان کی لوٹ مار کی داستانیں آج بھی تازہ ہیں ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے کے ذمہ دار یہی حکمران تھے آج کرپشن پر بھاشن دینے سے ماضی کی ان حکمرانوں کو پہلے اپنی گریوان میں جھانکنا چاہیے نواز شریف کی منتقب نمائندوں سے گفتگو سپریم کورٹ میں نارتان اور جہانگیر ترین کی ناہلی سے متعلق کیس کی سماعت لیگی رانوہ حنیف عباسی کے وکیل کے دلائل جاری رہیں گے وزیراعظم شاہید خاکانباسی کی نیول ہیڈکوارٹر آمر نیول سیت نے استقبال کیا چاکو چوبن دستے کی سلامی گارڈ آف آنر کا بھی موائنہ موزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اطلاع ساتھ ہوگا پندرہ نکاتی ایجنڈا زیرے گوھر آئے گا ملکی سیاسی اور امن و آمان کی صورتحال کا چائزہ لیا شائے گا مختلف ممالک سے معاہدوں کی منظوری بھی دیچھائے گی پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی دھن کے دیرے موٹر بے اور جیٹی روڈ کے کئی مقامات پر حد نگاث صفر ٹریفیکی روانی اور فلائٹ آپریشن بھی متاثر لاہور میں شدید سموکی صورتحال مختلف علاقوں میں حادثات کے باعث آج بھی متعدد افراد جاں بہا گیس کی قلت بھی پیدا ہونا شروع